تو لڑکی قبر پھارتی ہوئی باہر لکھنی اس کی آنکھوں میں کیڑے تھے اس کی آنکھوں کو کیڑے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے آپ کسی کو اچھی بات بتائیں گے اور اس کو سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں آج کل کا ماحول کیا ہے ایک دوسرے سے حسد جلن ایک دوسرے کی چوگلی غیبت لڑائی یہی سب آج کل یہی سب ہو رہا ہے زیادہ ایک دوسرے سے حسد جلن بہت زیادہ ہے اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو وہ الٹاوسی کی ہی غلطیاں نکالنے لگتا ہے بھائی تمہارے اندر تو ایسا ہے تم تو ایسے ہو تم تو ویسے ہو تمہارے اندر یہ کمی ہے اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے وہ کتنا بھی برا انسان ہے وہ کیسا بھی انسان ہے اگر آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے آپ اس کو یہ مت سمجھائیں کہ آپ برے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں آپ اگر اس کی اچھی بات کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے تو فائدہ آپ کا ہی ہوگی ہمیں تو کوئی کیسا بھی انسان اگر اچھی بات بتا دے تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں بات ہمارے مطلب کیوں اچھی ہو تو اس پر ہم عمل اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس پر ہمیں ہی فائدہ ہے تو ہمارے جو بیان ہمارے جو پیغامات رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سو لوگوں میں سے ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تقریر کرنا ہمارا بیان کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی جب بیان سن کر اور سیدھی راہ پر آ جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں ہم سیدھی راہ پر لانے کا کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے عمل کرتے ہوں گے سدھرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت جرجیس یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے کہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو کوئی بھی ان کی طرف نہیں آتا تھا اور سب ان کو جھٹلاتے تھے ان کو مارتے تھے پتھر مارتا کوئی کچھ کرتا ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں لیکن یہ اپنے کام سے پیچھے نہیں اٹھے ایک دن ایک مالدار انسان کے گھر پہ گئے اس مالدار شخص سے کہنے لگے دیکھو آپ اللہ کی طرف آ جاؤں نیکی کے کام کرو اور آپ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا اور اللہ کے علاوہ اللہ کے زبان کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہی ہے ایک اکیرہ ہے وہ ایک ہے وہ تنہا ہے اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے حضرت جرجیس نے کہا ہاں بلکل ایسی بات ہے کہا تو ٹھیک ہے میں ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا میری شرط یہ ہے اگر آپ مانے تو کہا میں مانوں گا آپ بتاؤ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا میں اسی کی یادوں میں ہر وقت گھوم رہتا لیکن میں تو اس سے محبت کرتا تھا لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی میرا ایک طرفہ پیار تھا ایک طرفہ میں محبت کرتا تھا کبھی اس نے مجھے گھوم کے دیکھا نہیں کبھی اس نے مجھے گھوم کے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں کاش کہ یہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے ایک بار کہہ دے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں حضرت جرجیس نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہاں سنو تو میری پوری بات لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا اب تو وہ مر گئی ہے وہ قبر میں دفن ہو گئی ہے اور کئی سال گزر گئے ہم تو اس کی یادوں میں اس کی محبت میں گم رہتے ہیں اب تو وہ انتقال کر گئی لیکن ہاں اگر تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو وہ اس کو زندہ کر سکتے ہو اس کو قبر سے واپس لا سکتے ہو اب یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا تھوڑی نہ اگر ایسا کر سکتے ہو میں تو آپ کے خدا کو ماننے کے لئے تیار ہوں میں راضی ہوں میں توبہ کرلوں گا آپ کے خدا کو ماننے لگوں گا حضرت جرجیس نے کہا ٹھیک ہے کون سے قبرستان میں ہے اس نے کہا فلہ فلہ قبرستان میں ہے وہ آگے گا چلا حضرت جرجیس اس کے ساتھ چلے کہا بتاؤ قبر کے پاس لے گیا حضرت جرجیس نے اللہ کی بات دعا کی اے پروردگار ہم تیری طرف لوگوں کو لا رہے ہیں تو ہمیں یہ ظاہر کروا دے کہ اس قبر میں جو بھی لڑکی ہے یہ مالدار انسان اس سے محبت کرتا ہے یہ لڑکی باہر آئے زندہ بسلامت اور اس کے قبر کے اندر کے جو حالات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تاکہ یہ بھی تیری بارگاہ میں تائب ہو جائے اور تجھے ماننے لگے ہم تیرے لئے سب کر رہے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جرجیس نے دعا کی آپ نے لڑکی کو بلایا تو لڑکی قبر پھارتی ہوئی باہر نکلی اس کی آنکھوں میں کیڑے تھے اس کی آنکھوں کو کیڑے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اس کی زبان پر بھی بڑے بڑے کیڑے تھے جو کہ اس کی زبان کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اس کے سر پہ بھی کیڑے تھے اس کے پورے جسم پر پورے چہرے پر ہر جگہ کیڑے تھے جو اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اس کے پاؤں میں آگ کی زنجیریں تھیں اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں تھیں وہ لڑکی جیسے ہی باہر نکلی وہ کہنے لگی اے انسان تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیوں کروا دیا تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیوں کیا ایک بار کی موت میں بھولی نہیں ہوں ایک بار کی موت جب مجھے موت آئی تھی تو اتنی سخت تکلیف ہوئی تھی کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اب تُو نے زندہ کیا ہے اب دوبارہ موت کی تکلیف بھی مجھے چھیلنا پڑے گی حضرت جرجیس نے کہا اے خاتون تیرا یہ حال کیسے ہوا کہ تیرے جسم کو کھیڑے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں آخر کار تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آیا کچھ تو بتا کچھ تو ظاہر کر حضرت جرجیس نے جب اتنا پوچھا تو وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی سنو میں میرا ایک دور تھا جب میں زندہ تھی میرا ایک دور تھا میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی جدر سے نکل جاتی تھی لڑکے مجھے دیکھنے لگتے تھے اپنا دل مجھ پر قربان کرنے لگتے اور یہ سوچنے لگتے کہ کاش یہ لڑکی اس سے میری شادی ہو جائے تو جدر سے میں نکلتی تھی لڑکوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے غرور اور گھمنڈ بہت زیادہ تھا میں کہتی تھی کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں میرا حسن میرے حسن کے سامنے سب کا حسن پھیکا ہے میں تنہا ایسی لڑکیوں کی جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے میں غرور اور گھمنڈ میں اپنے دھپٹے کو گھر پہ چھوڑتی اپنے بالوں کو کھولتی خوشبو لگا کے اور نکلا کرتی تھی بہت زیادہ میک اپ کر کے نکلا کرتی تھی لوگوں کو دکھاتی تھی لیکن کیا بتائیں میری ایک اور عادت تھی حدت جرجیس کہتے ہیں دوسری عادت کیا تھی کہا میری عادت تھی کہ میں ہر دن بدکاری کرتی تھی ہر دن ایک نئے انسان سے ایک نئے شخص سے بدکاری کروایا کرتی تھی زنا کروایا کرتی تھی میری یہ بہت بری عادت تھی ایک دن کیا ہوا ہم لوگ بدکاری کر رہے تھے اور اسی ٹائم موت کا فرشتہ آ گیا میری روح کو قبض کر لیا اور اس ٹائم مجھے اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اور اسی ٹائم میرا انتقال ہو گیا موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کر کے لے گیا تو اس دن سے جب میں مری ہوں جب سے میرا انتقال ہوا جب میں قبر میں آئی ہوں تو مجھے عذاب ہونا شروع ہوا ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ میری زبان کو کیڑے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں مجھے ساپ بچو ڈستے ہیں ڈنک مارتے ہیں میری نشیلی آنکھیں جن پہ میں تکبر کیا کرتی تھی جن پہ میں گرور گھمنٹ کیا کرتی تھی میری آنکھوں میں کیڑے ڈنک مارتے ہیں میری آنکھوں کو کیڑے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں کیا بتائیں آپ کو جس جسم پر میں تکبر کیا کرتی تھی اس اسی جسم کو کیڑے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں جن بالوں پہ میں تکبر کیا کرتی تھی انہی بالوں سے مجھے باندھ کر لٹکایا جاتا ہے ہاں میرے پیروں میں آگ کی زنجیروں کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں میرے ہاتھوں میں آگ کی زنجیروں کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں میری قبر میں جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے میری قبر میں آگ کے شولے نکلتے ہیں آنکھیں لپٹیں میں کیا کروں میرا وہ گناہ تھا میں بہت پچھتاتی ہوں کاش کہ میں نے توبہ کر لی ہوتی کاش کہ میں اس گناہ کے قریب نہ گئی ہوتی کاش کہ میں نے اپنے اوپر غرور غمنڈ نہ کیا ہوتا کاش کہ اپنی جبانی پر میں نے ناز نہ کیا ہوتا کاش کہ میں نے کبھی زنا نہ کیا ہوتا اللہ پاک نے مجھے اس گناہ کا عذاب دیا ہے آج بھی میں عذاب میں مبتلا ہوں کو کیا بتائیں حضرت جرجیس نے کہا کہ یہ شخص یہ تم سے محبت کرتا ہے تم سے پیار کرتا ہے حضرت جرجیس نے جب اتنا کہا تو اس نے کہا اے بے وقوف انسان اے بے وقوف شخص تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرا جسم تو دیکھ میری آنکھیں دیکھ جن پر میں تکبر کیا کرتی تھی ان میں کیڑے چپٹے ہوئے جسم پر کیڑے لگے ہوئے ارے تو بے وقوف ہے جو تُو مجھ سے محبت کرتا ہے بھول جا مجھے اس لیے کہ کہ میں مر چکی ہوں اور میں دنیا والوں کو یہی پیغام دوں گی اور تجھے میں یہی بتاتی ہوں کہ کبھی بھی کسی دنیا دار سے محبت مت کرنا کبھی بھی دنیا کی لالچ میں دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو برواد مت کرنا ارے اس رب کی محبت کو طلب کر جس رب کی عبادت کے لیے تُو یہاں آیا ہے جس رب کو تُو راضی کرنے کیلئے یہاں آیا ہے تُو ہم جیسی لڑکیوں سے محبت کرنے کیلئے نہیں آیا تُو اللہ کی محبت میں آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کیلئے آیا ہے تُو اللہ کی رضا چاہ Wallah تُو اللہ کو راضی کر لے گا تو دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی تو جو تُو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا جس لڑکی سے تُو نکاح کرنا چاہے گا اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا کاش کہ اپنی آخرت کو مت خراب کرو ہم دنیا میں اس لئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے بتائی ہوئے راستے پر چلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کریں ان کی باتوں پر عمل کریں حضور گانے دین کی بتائی ہوئے باتوں پر عمل کریں لیکن آج نہیں ہم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے ہم بھول گئے سب کی ہمیں مر کے قبر میں جانا ہے ہم بھول گئے کہ ہمیں موت آنی ہے اگر انسان کو پتا چل جائے یہ پتا چل جائے کہ ایک سال کے اندر انسان مرنے والا ہے تو اسی کام میں لگ جائے گا موت کی تیاری موت کی تیاری میں لگ جائے گا اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا توبہ کر لے گا اور اللہ کی عبادت میں رات و دن ایک کر دے گا لیکن نہیں ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہماری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی موت کا فرشتہ آ جائے ہمیں نہیں پتا لیکن انسان اس قدر دنیا میں گم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول چکا ہے وہ بھول چکا ہے کہ دنیا میں اسے زندہ نہیں رہنا اسے یہاں سے مر کے جانا ہے تو آپ گوھر کریں کہ آپ اکیلے کمرے کے اندر موجود ہوں اور آپ کے کمرے میں دو سانپ آ جائیں کچھ چھپکلیاں اوپر سے چھت کے اوپر سے آپ کے بستر پر گر جائیں آپ کی حالت خراب ہو جائے گی آپ چیخنے لگیں گے آپ کمرے سے باہر بھاگنے لگیں گے آپ لوگوں کو بکارنے لگیں گے کہ دیکھو تو صحیح یہاں سانپ آ گئے یہاں چھپکلی آ گئی یہ تو دنیا کی سانپ اور چھپکلی ہے یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں مرنے کے بعد آپ ذرا تصور میں جائیں آپ ذرا سوچیں تو کہ یہ قبر کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی بنو مٹی آپ باہر نہیں لے کر سکتے اس چھوٹی سی زمین میں جو آپ کا حقیقی گھر ہے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے یہاں نہیں رہنا ہے یہاں تو بس جیسے کہ ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں مسافر ہوتے ہیں تو ہم اتنا ہی سامان لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں رہنا نہیں ہوتا ہمیں لوٹ کے اپنے گھر آنا ہوتا ہے تو ہم بھی یہاں آئے ہیں مسافر ہیں تو ہمارے پاس یہاں کیا ہے ہم امتحان دے رہے ہیں اور ہم امتحان دے کے یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے اپنی حقیقی گھر جرہاں سوچیں ذرا تصور میں جائیں کہ اس چھوٹی سی قبر میں جو کی چھوٹا سا گڑا ہے اس کے اندر جب آپ دفن ہوں گے سب لوگ آپ کو آپ کو دفن کر کے واپس آتے ہوں گے آپ چیختے ہوں گے چلاتے ہوں گے اے میرے بھائی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ اے میرے والد مجھے چھوڑ کے مت جاؤ آپ چلاتے ہوں گے چیختے ہوں گے لیکن آپ کے آواز کوئی نہیں سنے گا آپ اپنی اکیلے میں چلاتے رہیں گے آپ سوچیں گے کہ سب ہماری آواز سن رہے ہیں کوئی نہیں سنے گا آپ مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے قبر کے اندر چلے جائیں گے یہی ماں یہی باپ جس نے بڑی منتوں سے آپ کو مانگا تھا یہی باپ جس نے بہت منت کر کے آپ کو پالا تھا یہی بھائی جو آپ کا سہارا بنا تھا یہی گھر والے یہی رشتے دار یہی محلے والے جو آپ کے دوست تھے سب آپ کو ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کی اس چھوٹی سی قبر کے اندر آپ کو دفن کر کے سب باپس آ جائیں گے کیونکہ قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا وہاں کے محاملات اکیلے ہی تیہ کرنا پڑتے ہیں اکیلے ہی دیکھنا پڑتے ہیں تو کیوں نہ اپنی قبر کو روشن کریں کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں آپ تصبر کریں اس چھوٹی اسی قبر کے اندر جب سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر وہ دو فرشتے جب آئیں گے قبر کو چیلتے قبر کو پھارتے اس وقت کیسا لگے گا وہ سوال و جواب ہوں گے اور گناہ تو ہمارے اتنے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے اگر ہمیں قبر میں وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو جو انسان ایک کمرے میں دو سامنوں سے ڈر جائے کچھ بچوں سے کچھ شپکلی سے ڈر جائے تو ذرا تصبر کریں اس چھوٹی سی قبر میں آپ اکیلے ہوں گے آپ کسی کو بلا نہیں سکتے آپ کسی کو آواز نہیں دے سکتے یہاں تو آواز دیں گے اب بھا بھی چلے آئیں گے یہاں تو آواز دیں گے بھائی بھی دوڑ کے چلا آئے گا آپ آواز دیں گے محلے والے بھی چلے آئیں گے آپ ذرا تصبر میں سوچیں وہاں آواز دیں گے کوئی نہیں آئے گا آپ کی قبر میں بڑے بڑے بچوں بڑے بڑے کیڑے بڑے بڑے ازدہے ساپ یہ دنیا کے کیڑے ان کے سامنے کیا ہیں دنیا کے ساپ ان کے سامنے کیا ہیں کیا ہیں دنیا کے بچو کیا ہیں دنیا کی چھپکلی یہاں کے کیڑے ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے ارے وہ اتنی سی چھوٹی کبر میں اتنے بڑے بڑے آپ ان کے دربیاں دب جائیں گے وہ کہیں ادھر سے ڈنک ماریں گے کہیں ادھر سے ڈسیں گے اور ان کا زہر اتنا ہوتا ہے نا آدمی کے ستر سال جسم میں وہ اثر رہتا ہے اس کے زہر کا اور دوسری بات تو یہ ہے کہ وہاں دوبارہ موت بھی نہیں آنی یہاں تو انسان فقر سے کہہ دیتا ہو ایک بار مرنا ہے دیکھ لیں گے ایک بار مرنا ہے کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ آپ نے کہہ دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا میں دیکھ لوں گا آپ خود کچھ نہیں دیکھ سکتے تھوکر لگ جائے دانت ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھ نہیں سکتے ایکسیڈینٹ ہو جائے آپ کی روح نکل جائے گی آپ کا بھیجا بار آ جائے گا آپ دیکھ نہیں سکتے کیا دیکھیں گے کچھ نہیں دیکھیں گے صرف بات ہے صرف باتیں بنانے کے طور پر آپ کچھ بھی کہہ دیں وہاں کوئی نہیں آئے اتنے کیلوں کے درمیان آپ دبے ہوں گے اور آپ کو نوچ نوچ کر کھائیں گے آپ بس تکلیف محسوس کریں گے اگر آپ ابھی اپنے چوٹی کاٹیں آپ چوٹی کاٹیں اگر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے ازدہے بڑے بڑے سام بڑے بچوں کیلے شکل کی عجیب طریقے میں تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ایسے ایسے کیلے ایسے ایسے مکوڑے آپ کو ڈسیں گے کاتیں گے آپ کا کیا بنے گا اور دوسری بات ہو یہ ہے کہ موت بھی آنی نہیں ہے صرف تکلیف برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذابات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لڑکی نے کہا کہ بس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کیونکہ میں میں نے یہ گناہ کر کے آج میں اس عذاب میں مبتلا ہوں تو تم اس عذاب میں اگر مبتلا ہونا چاہتے ہو تو جاؤ دنیا سے محبت کرو جا کے اگر عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم کو کیڑے نوچ نوچ کر کھائیں تو جاؤ پھر کرو جا کے دنیا سے محبت کرو جا کے دنیا کے لوگوں سے محبت محبت اللہ سے کرو ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اپنے ماں باپ سے محبت کرو ان کے فرما بردار بن جاؤ ان کی خدمت کرو تاکہ تمہیں جنت میں عالی سے عالی مقام عطا ہو آپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو بکشش مل گئی ہے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالی تم سے راضی ہوگا جب اللہ تعالی راضی ہوگا تو پھر اللہ تعالی آپ کو جنت میں جگہ تا فرمائے گا ہاں دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی دنیا میں بھی آپ عزت والے ہو جائیں گے جو بچے ماں باپ کے فرما پردار ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ عزت والے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کاش کہ آپ میری بات سمجھ جائیں کاش کہ آپ میری بات کو سن کے تائب ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کریں